بسم اللہ الرحمن الرحیم الوی پیڈیا میں خوش آمدید آج ہم سولر سسٹم اور اس سے ریلیٹڈ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے یہ وہ قیسٹنز ہیں جو مختلف ایگزیمز میں بار بار پوچھے جاتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں سولر سسٹم کنسیسٹ آف سن اینڈ ایٹ پلینٹس سن ایس آسٹار اینڈ سینٹر آف سولر سسٹم اور اس کے کلوزیسٹ جو پلینٹ ہے وہ مرکری ہے اس کے آگے وینس ہے پھر ارت ہے مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینیس، نیپٹون پلوٹو واز کنسیڈرڈ ایز ای پلینٹ بیفور 2006 لیکن 2006 میں انٹرنیشنل ایسٹرونیمیکل یونین نے پلینٹ کی ڈیفینیشن کو ریوائز کیا اور اس طرح پلوٹو کا یہ سٹیٹس ڈاؤن گریڈ ہو گیا اب سولر سسٹم میں ایٹ پلینٹس ہیں اور سن ہیں سب سے پہلے ہم مرکری کو ڈسکس کرتے ہیں اور یہ سورج کے بہت قریب ہے اس کے ساتھ یہ فاسٹس پلینٹ ہے جو سورج کے گرد اپنا ایک چکر ایٹی ایٹ ڈیز میں کمپلیٹ کرتا ہے جہاں تک اس کی سرفس کی بات ہے وہ سالیڈ، راکی اور رف ہے سیکنڈ نمبر پہ وینس ہے اسے ارچ سسٹر بھی کہتے ہیں اس ریڈیس is 6051.8 کلومیٹر اور دیسٹنس تو سن is 108.2 ملین کلومیٹر اور اس کا آر بیٹل پیریڈ جو ہے وہ دو سو پچیس دن ہے گو کہ مرکری کلوزیس تو سن ہے لیکن ہارٹیسٹ پلینٹ وینس ہے اس کی ریزن وینس کے گرد کاربن ڈائی آکسائیڈ اور کلاوڈز کی لیئر ہیں جو گرین ہاؤس ایفیکٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہائی لیول پہ مینٹین رہتا ہے تھرڈ نمبر پہ ارث ہے لیکویڈ وارٹر آن سرفس جس کی وجہ سے یہاں پر جاندار چیزیں جو ہیں وہ اور زندگی کا وجود ہے اس کا ریڈیس 6321 کلومیٹر ہے ڈسٹنس تو سن is 149.6 ملین کلومیٹر اور یہ سورج کے گرد اپنا ایک چکر 365 دن میں مکمل کرتی ہے فورتھ پلانیٹ ہے مارس it is also second smallest planet its radius 3389.5 کلومیٹر and distance to sun is 227.9 ملین کلومیٹر and orbital period 687 days اس کے بعد جوپیٹر ہے جوپیٹر is the largest planet of solar system اور یہ ایک گیس جائنٹ ہے اس کا ریڈیس جو ہے وہ 69,911 کلومیٹر ہے distance to sun is 778.5 ملین کلومیٹر اور orbital period اس کا 12 years ہے اس کے بعد سیٹرن ہے جس کے رنگز ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک گیس جائنٹ ہے اس کا ریڈیس 58,232 کلومیٹر ہے distance to sun is 1.434 بلین کلومیٹر اور یہ اپنا orbital period 29 years میں کمپلیٹ کرتا ہے اس کے بعد Uranus ہے Uranus has 13 rings and its ice giant اس کا ریڈیس ہے 25,362 کلومیٹر ہے distance to sun is 2.872 بلین کلومیٹر ہے اور بیٹر پیرید 84 years لیڈیس پییٹر ہے نیپتون ہے نیپتون ہے is the farthest known planet and its radius is 24,622 کلومیٹر distance to sun is 4.495 بلین کلومیٹر اور یہ سورج کے گرد اپنا ایک چکر 165 سال میں مکمل کرتا ہے سولر سسٹم کے پلینٹس کو ہم دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلے چار پلینٹس مرکری, وینس, ارث اور مارس کو تیرسٹریل پلینٹس بھی کہتے ہیں ان پلینٹس کی پرپرٹیز تقریباً ملتی جلتی ہیں they are made of rocky material surfaces are solid don't have rings very few moons اور relatively small پلینٹس ہیں second category jovian planets کی ہے جس میں جوپیٹر اور سیٹرن گیسی پلینٹس ہیں جبکہ uranis اور neptune ice planets ہیں ان کے multiple moons ہیں اور ان کی surface جو ہے وہ solid نہیں ہے یہ ring system کو support کرتے ہیں اور relatively large planets ہیں اب ہم solar system سے related important questions کو discuss کرتے ہیں number one what is the center of solar system answer is sun solar system consists of sun and eight planets the only star in our solar system is sun which planet is the smallest and closest to sun answer is mercury which is the hottest planet in our solar system which planet has smallest radius mercury کا radius تمام planets سے smallest ہے which planet is known as morning star answer is venus which planet is known as evening star یہ بھی venus ہے venus ارت کے قریب ترین ہے اور اگر ہم زمین سے اس کا مشاہدہ کریں تو کبھی یہ morning star اور کبھی evening star کے طور پر نظر آتا ہے which is the brightest star in the sky which is the brightest star in the sky Sirius جس کا official name alpha canis majoris ہے اسے عام طور پر dog star بھی کہتے ہیں which is the natural satellite of the earth answer is moon number 10 who discovered the solar system answer is nicholas kopernex اس نے بتایا کہ sun is the center of the universe گو کے solar system کو discover کرنے میں کافی زیادہ سائنٹسٹ کا contribution ہے bodies which usually fall from the sky on the earth are called answer is meteors جنہیں ہم شہاب ساکب یا گرتے ہوئے ستارے بھی کہتے ہیں what is the rank of the earth in the solar system in terms of size answer is fifth یہ پانچویں نمبر پہ ہے solar eclipse occurs when سورج گرہن میں sun اور earth کے between moon آ جاتا ہے جس کے وجہ سے زمین سے سورج پوری طرح نظر نہیں آتا جسے ہم سورج گرہن کہتے ہیں lunar eclipse occurs when چاند گرہن میں sun اور moon کے between earth آ جاتی ہے جس کے وجہ سے ہمیں زمین سے چاند پورا نظر نہیں آتا نمبر 15 which planet takes the largest time to go once around the sun answer is neptune neptune is the farthest planet in solar system اسی وجہ سے یہ اپنا سورج کے گرد ایک چکر 65 سال میں مکمل کرتا ہے who was the first woman to travel into space پہلی خاتون جس نے سپیس میں ٹریول کیا وہ ویلینٹینہ ٹریش کو ہوا ہے یہ ایک رشن انجینئر تھی جس نے 1963 میں سپیس میں ٹریول کیا who was the first tourist in space یہ دینستیٹو ہے اور یہ ایک امریکن بزنسمن ہے جس نے اس ٹریپ کے لیے باقاعدہ پیمنٹ کی نمبر 18 dash has a well developed system of rings around it سیٹرن کے گرد ایک developed system ہے rings کا name two planets lying between the sun and the earth answer is mercury and venus the first ever artificial satellite was launched by answer is russia at that time ussr or is artificial satellite ka naam tha sputnik 1 or 1957 may he launch ki gai the visible part of the sun is called photosphere first astronaut to set foot on moon answer is neil armstrong یہ وہ انسان ہے جس نے 1969 کو چاند پر قدم رکھا اور یہ ایک امریکن astronaut تھا nasa is a space agency of america usa اور اس کی full form ہے national aeronautics and space administration 24 sun rises in the east and sets in the west due to یہ rotation of earth کی وجہ سے ہوتا ہے earth west to east rotate کرتی ہے جس کی وجہ سے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے how many planets are present in our solar system 8 planets پہلے 9 planets تھے لیکن 2006 میں international astronomical union نے ploto کے status کو downgrade کر دیا and now only 8 planets in our solar system who was the first person in space yuri gagarin اور یہ ایک russian pilot تھا when did the space age begin with the launch of russian sputnik 4 october 1957 میں russia نے sputnik 1 کو launch کیا اور space age کا آغاز ہوا name the first animal to be sent in space یہ ایک کتہ تھا جس کا نام لایکہ تھا اور یہ sputnik 2 میں space میں بھیجا گیا name the first artificial satellite answer is sputnik 1 the heaviest mass revolving round the sun is jupiter تمام planets کے mass کو اگر ہم 2.5 سے multiply بھی کر دیں تو ان کا جو mass ہے وہ jupiter سے کم ہے the earth revolves around the sun at the speed of approximately 30 km per second dash is the distance light travels in one year light year roshni ایک سال میں جتنا سفر تیہ کرتی ہے اسے ایک light year کہتے ہیں a light year is equal to a light year is equal to 9.50 million million kilometers which planet has shortest year that is mercury 88 days which planet has longest year neptune that is the farthest planet اور یہ اپنا orbital period 165 years میں complete کرتا ہے which element was first discovered on the sun before it was discovered on earth that is helium which branch of astronomy deals with this origin and evolution of the universe cosmology sirius is the brightest star outside of the solar system it is also called dog star the darkest part of the shadow during eclipse is umbra how long does it take sunlight to reach the earth 8 minutes 20 seconds how long does it take moonlight to reach the earth 1.26 seconds comets move around the sun comets جنہیں ہم دمدار ستارے کہتے ہیں a black hole is a cosmic body with intense gravity which planet comes close to the size of the earth that is venus that is venus اور اسے ارہت سیسٹر بھی کہتے ہیں which two planets of solar system has no satellite answer is mercury and venus it is ڑی ڑیình ڑی ڑی